بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عورت حیضہ ہو جاتی ہے یعنی جب اس کو حیضہ آتا ہے تو آج بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ساری کی ساری نپاک ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں حائضہ ہوئی تو اگر میں گوشت یعنی بوٹی کو کھاتی تو جس بوٹی کو میں کھاتی تو جہاں پر میرا یعنی مو لگا ہوتا یعنی میرے ہونٹ لگے ہوتے جس بوٹی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بوٹی کو پکڑتے اور جس جگہ میں نے اپنے دانت دانتوں سے گوشت جو ہے وہ اتارا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مو اسی جگہ پر رکھتے اور آپ فرماتی ہیں اگر میں پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جہاں پیالے پر اپنا مو لگایا ہوتا اسی جگہ پر مو لگا کر پانی پیا کرتے تھے یعنی نبی باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے تو یہ پتا چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری نپاک نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف وہ نپاک کی خاص حصے تاکی محدود رہتی ہے اس لیے وہ عبادہ تو نہیں کر سکتی لیکن گر کے باقی جو کام ہے گفتگو ہے جو لیندن ہے وہ ہر چیز ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گروں کے اندر بلکل ہی عورتوں سے بول چل بند نہ کر دیں بلکہ جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اسی کے طریقے مطابق ہمیں رہنا چاہیے